اسلامباد ایکسپرس فیسے لے کے جو بھی مین مین پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا اور ان پروجیکٹس میں جو بلوگ ڈیویلپ ہو چکے ہیں جو شروع میں گرینز میں بلوگ ڈیویلپ ہیں ان کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا اور آگے ریزڈنشیا کے حوالے سے بھی ٹیٹیلز ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں گلوگ گرینز اور گلوگ ریزڈنشیا کے حوالے سے میں جو بھی ویڈیوز بنا ہوں آپ کو وہ بروقت ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت جو آپ سکرین پر فورٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اورال بلوگ انٹرنس گلوگ کی انٹرنس سے پہلے ایکسیکٹیو بلوگ کارس کرنے کے بعد یہ قائدیازم بریج کے آرہی ہے جو لال بریج آپ کو نظر آرہا ہے اس بریج کے نام ہے قائدیازم بریج اور اس کے لیفٹ سائیڈ پر جو بلوگ تھا جو گزرائے بلوگ اس بلوگ میں سیوک سینٹر پلس جہاں پر صرف فورٹی بے فورٹی اور ففٹی بے ففٹی کمرشلز ہیں اور جو بلوگ ایکسیکٹیو بلوگ میں ریزڈنشل پلوٹس ہیں وہ چار کنال اور پانچ کنال کے فارم آفزز ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں فسٹو فال آپ کو میپ پر ڈیٹیل ایکسپلین کر دوں میپ کی اس کے بعد میں آپ کو پورے گل بگ گرینز کی جو مین بلوگ پر جو جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سکرن پر گل بگ گرینز اور گل بگ ریزڈنشیہ کا کمبائن میپ دیکھ سکتے ہیں جو انیشلی اسلامباد ہائیوے میں یہاں سے لے کے یہاں تک جو پارٹ ہے اب زوم کر دیتا ہوں یہ والا جو پارٹ ہے اس تک جتنا پارٹ ہے سارا گل بگ گرینز کی پرمیسیز ہیں اور اس سے آگے گل بگ ریزڈنشیہ کے پرمیسیز سٹارٹ ہوتی ہیں اس بلوگ سے یہ جو آپ کو سپورٹ 7 نے لکھا رہا ہے اس بلوگ سے آگے یہ A بلوگ ہے پھر لیفٹ سائٹ و B بلوگ ہے اس سے آگے گل بگ ریزڈنشیہ کے پرمیسیز سٹارٹ ہوتی ہیں تو آج کے ویڈیو بسکلی وہ سٹارٹ ہوگی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے لے کے آگے مین بلوگ پر آگے جتنے پروجیکٹس ان کے والے سے اسپلین کروں گا پھر آگے جو بلوگ سی کے ساتھ سے مین روڈ آگے موو کرتی ہے بلوگ دی بلوگ ای کی طرف اور آگے گل بگ ریزڈنشیہ میں انٹر ہوتی ہے گل بگ ریزڈنشیہ میں مین جو ڈی مرکز ہے اس کی سراؤنڈنگ میں راؤنڈ بورٹ کے بعد پر اب اور حال لبکو پوری مین بلوگ کا یہاں تک اسپلینس ہو جائے گا اور مین بلوگ پر جو جو پروجیکٹس ہیں ان کے والے سے اسپلین کروں گا بسے بائدہ میں میں بتاتا ہوں کہ شروع میں جو بلوگس ہیں وہ گرینز میں اے بلوگ بی بلوگ سی بلوگ یہ جتنے بلوگس ہیں میں اب ترسہ زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ کلیر ہو جائے بسیکلی یہ جو مین بلوگڈ ہے یہاں پر شروع میں کمرشل ہیں یہاں پر مال آف گل بگ بن رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سمامہ سٹار گل بگ سٹار آگے یہاں پہ یہ سکائی پاک ون کا پروجیکٹ ہے لکسس مال اور اس طرح ڈیفرنٹ پروجیکٹس بن رہے ہیں یہ تیرینور کا ہیڈ آفیس ہے اور آگے موو کرتے ہیں یہ فائی سٹار ہوتل کا پلوٹ ہے یہ آگے مین میگا مالز کے پلوٹس ہیں اور آگے بلوگ ڈی اور ای میں موو کرتے ہیں یہ والے جو پلوٹس ہیں پہلے فائم اوسیز کے پلوٹ تھے یہ دزز کنال کے اور ابھی آپ ریل ٹیم فٹیج دیکھیں آپ گراؤنڈ پر آگے وزٹ کریں تو یہ چار شاہ کنال کے کمرشل پلوٹس بن گئے ہیں جن میں ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس پوائنٹ پہ گل بگ گرینز ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے آگے گل بگ ریزنشیاں سٹارٹ ہوتا ہے اس پروجیکٹ کا اور یہاں پہ گل بگ گرینز میں صرف فائم اوسیز ہیں چار پانچ اور دس کنال اور گل بگ ریزنشیاں میں چھوٹے پلوٹس ہیں جن میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں اور یہ جو مین بولیورٹ آگے لیڈ کرتی ہے بلوگ ڈی تک ڈی بلوگ ہے جو بسیقلی کمرشل مرکز ہے اور مین بولیورٹ پہ جیسے یہاں پہ آٹھ ہٹ کنال کے کمرشل پلوٹ تھے سیم اسی طرح یہاں پہ آٹھ ہٹ کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں جو آپ کو بلو باکسز نظر آ رہے ہیں یہ آٹھ ہٹ کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں میں بعد میں کسی دن ٹرائے کروں کہ میں بلوک ٹو بلوک ایکسپلین کر دوں گل بگ گرینز اور گل بگ ریزنشیا کا اس طرح میپ پہ فور تا ٹائم بینگ آپ کو ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اوہرال آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ویڈیو سٹارٹ سے لے کے انڈ تک کس حوالے سے اور اس میں پوری جو آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کروں گا وہ کیا ہوں گی اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس وقت میں سکرین پہ جو لیفٹ سائٹ پہ مال دیکھ رہے ہیں اس مال کا نام ہے مال آف گل بگ اسلامباد اور یہ سکسٹین کنال کا کمرشل پروجیکٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو پلازے نظر آ رہے ہیں ان پروجیکٹ کا نام ہے گل بگ سٹار اور اس کے بعد جو آگے رائٹ سائٹ پہ ہی کمرشل آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سکسٹین کنال کا نام ہے سکائے پارک ون سکائے پارک ون کع ایک اور پورجیکٹ ایک ہیسی سیم ڈبلپرز کا ایک اور پورجیکٹ ہے z Imel lead El Timiyor ایکسپل persistence Levers Nepay ایکسپل ایکسپل ایک سپل ایکسپلس وے ون اور ان کا یہ سیکنڈ پورجیکٹ ہے جس کی گل بگ میںیں جو بات کیچی ہے کمرشل adjustment تو اس پورجیکٹ کی speed سب سے زیادہ تیز ہے کمرشل پورجیکٹ کے نسبت جتنے کمرشل پورجیکٹ سبھی گل بگ میں سٹارٹ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ فاس پوجیکٹ ریپیڈلی جو ڈیویلپ ہوئے ہیں جو سب سے ریپیڈلی کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ اس پوجیکٹ کیے تو ابھی اس مین بولیورڈ پر یہ بسیقلی ڈیوائیڈر روڈ ہے ٹو ٹو ٹونٹی فیٹ وائیڈ ہے جس میں تھری لین تھری لین مین بولیورڈ ہے اور ٹو لین سرویس روڈز ہیں اور سرویس روڈ کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ بھی اور رائٹ سائٹ پہ بھی مین کمرشلز ہیں جس کا میں نے بتا دیا کہ آٹھ ہٹ کنال کے میکا کمرشلز ہیں اور اس کے بعد چار کنال کا پلوٹ ہے ریزرپ فور پارکنگ اور اس کے بعد پھر دوبارہ میکا کمرشلز اور پھر پلوٹ کی پارکنگ یہ اوورال ہو گیا رائٹ سائٹ پہ بھی آگے جو آپ کو ٹیلنور کو میں نے آفیس ایکسپلین کیا وہ یہاں سے رائٹ سائٹ پہ ٹیلنور کا آفیس ہے اور آگئی بلوک اے میں موو کرتے ہیں تو وہاں پہ آگے جو پوجیکٹ سان کا نام ہے گل بگ ارینہ گل بگ ہائٹس اور آئٹ سائٹ پہ پوجیکٹ ہے اس کا نام ہے ڈائمنڈ مال اس وقت جو فوٹو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو پلوٹ ہے وہ وان ہنہنڈڈ سکسٹی ایٹ کنال کا فائی سٹار ہوتیل کا پلوٹ ہے اور فائی سٹار ہوتیل کا بھی انیشلی یہاں پہ کوئی کسی کمپنی یا کسی اوورال چین نے ہوتل سٹارٹ نہیں کیا لیکن جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو دیفرنٹی میں اس کی بھی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ابھی ہوتل کے بلکل بیک سائٹ پہ جو گل بگ گرینز کا سب سے ایکسپنسیو بلوک ہے یا سب سے کہہلیں کہ most demanded بلوک ہے وہ بلوک آتا ہے بلوک سی اور بلوک سی میں چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے فارم آسز ہیں اب سی بلوک جو ہے فیورٹ ہونے کی وہ وجہ یہ ہے کہ سی بلوک میں جتنے بھی پلوٹس ہیں ان کی پرائیفیسی کافی اچھی طرح سے منٹین ہوتی کیونکہ سی بلوک کے لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ فرنٹ بیک کسی طرف بھی کو میگا کمرشلز نہیں ہیں سی بلوک میں صرف ایک سائٹ پہ کمرشلز ہیں وہ ہے بزنس سکوئر میں اور بزنس سکوئر میں جو کمرشل کے پلوٹس جو اوورل کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ گراؤن پلس فائف اس سے زیادہ کنسٹرکشن یا اس سے زیادہ ایلیویٹڈ پروجیکٹس نہیں ہیں جیسے اے بلوک اور بی بلوک میں ایون دوس ڈی اور ای بلوک میں بھی جو کچھ کمرشلز ہیں چار کنال کے ان کی بھی کچھ کی جیسے جیوورا مولا ہے اس کی ایلیویشن ہے جو اس کی اوورال ایلیویشن ہے وہ گراؤن پلس ایٹین کی ہے اس طرح ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جن کی گراؤن پلس سیونٹین گراؤن پلس ایٹین گراؤن پلس ٹونٹی اس طرح کے پروجیکٹس ہیں تو جب ڈیفرنٹلی اتنے ہائی ریز پروجیکٹس بنتے ہیں تو ان کی نیوروڈ میں جو بھی فارم ہاؤسیز ہوتے ہیں یہ پوری فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں گل بک گرینز کی فوٹیج ہے اے بی سی بلوک کی اور جتنے بھی فارم ہاؤسیز بنتے ہیں اب ڈیفرنٹلی پرائیویسی ڈیزرف کرتے ہیں اس لیے اے اور بی بلوک کے نسبت جو سی بلوک ہے وہ زیادہ فیورٹ ہے جو اس وقت گل بک گرینز میں آویلیبل بلوکس ہیں اس وقت جو فوٹی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سی بلوک یہاں پر ختم ہو گیا ہے اور رائٹ سائیڈ پر جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے کرا کرو گرینز اور یہاں پر لیکجری اپارٹمنٹ بن رہے ہیں سیم ڈیویلپر کے آلڈی بھی پوجیکٹس ہیں ایف ایلیون میں بھی اور ڈیپلومیٹک انکلیو میں بھی اور اس پوجیکٹ کے بھی کافی اچھی طرح سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی ڈی بلوک کے پرمیس سے سٹارٹ ہوگی ہے اور ڈی بلوک میں لیفٹ سائیڈ پر جو ہے اس میں چارچر کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں اور رائٹ سائیڈ پر ای بلوک ہے اور ای بلوک میں بھی اسی طرح چارچر کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں چارچر کنال کمرشل پلوٹس کی بیک سائیڈ پر ہیں دس کنال کے ریزیڈنشل پلوٹ فارم آسز پھر پانچ کنال کے فارم آسز اور پھر چار کنال کے فارم آسز یہ اوورال ڈی بلوک اور بسیکلی جو ڈی بلوک ہے یہ گلپر گرینز کا سب سے بڑا بلوک ہے اور جو ای بلوک ہے کمپیرزنٹ ٹو ڈی بلوک کسی اور ڈیمینشن کے پلوٹ نہیں ہے ابھی تک جو ویڈیو میں شروع کے سیون ایٹ منٹس میں ہم نے جو فوٹیج دیکھی وہ بسیکلی سٹارٹ سے لے کے اس پوائنٹ سے لے کے یہ جو مین بلوک ہے یعنی جو مین جس پہ کمرشل شروع میں مال آف گلپر اسلامباد اور آگے میں نے سارے پوجیکٹس آپ کو سپرین کیا ہے یہ فائیسٹر آرٹل کا پلوٹ انیشلی ابھی یہاں تک ویڈیو کمپلیٹ ہوئی ہے اس پوائنٹ سے آگے گلپر گرینز ختم ہو جاتا ہے ابھی آگے یہ جس سینٹر پارٹ ہے گلپر کا یہ نالج ویڈج کیوی سٹینڈ فر نالج ویڈج اور یہ سپورٹس سٹی کے پلوٹس ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آئی بی کے اپارٹمنٹس کے لیے آئی بی کے ملازموں کے اپارٹمنٹس بھی یہاں پہ بن رہے ہیں جن کے نام ہیں ٹریم ہائٹس اپارٹمنٹس جن کے بارے میں میں بات میں کبھی ویڈیو بنا دوں گا اور اس سے آگے پھر گلپر ریزنشہ کا بارٹ سٹارٹ ہوتا ہے گلپر ریزنشہ اس پوائنٹ سے لے کے یہ بلوگ اے ہے اور یہ والا اے ایکسٹینشن اور اے بلوگ میں انیشلی کم پلوٹ لانچ ہوئے تھے اور کچھ بعد میں جو ایمپلوئیز کو پلوٹ بیجے گئے تو وہ یہاں پہ پلوٹ آتے ہیں اے ایکسٹینشن میں اور یہ والا جو بلوگ ہے اس کا نام ہے اے ایکسٹینشن اے ایکسٹینشن میں بھی اسی طرح آئی بی کے ایمپلوئیز کو پلوٹ دیے گئے تھے اور اس طرف پھر آگے بی بلوگ ہے بی بلوگ کافی ہائٹڈ بلوگ ہے پارشلی ڈیویلپ ہے سارا ڈیویلپ نہیں ہے اور لیکن کافی زیادہ اچھا ایلیویٹڈ بلوگ ہے اس میں شروع کے جو کچھ پلوٹس ہیں یہاں پہ وہ ڈیویلپڈ ہیں باقی نون ڈیویلپڈ ہیں اور آگے اسی مین بلوگ پہ آگے لیڈ کرتا ہے یہ ڈی مرکز کی طرف اور ڈی مرکز جو ہے بسیکلی یہ گلوگ ریزیڈنشیا کا سنٹر ہے مرکز ہے یہاں پہ یہاں میں موسٹلی پلوٹ میں آپ کو نظر آنگے نائنٹی بان نائنٹی سکس کے یہ جو سنٹر میں پلوٹس ہیں یہ بڑے پلوٹس ہیں اور یہ ففٹی و ففٹی یعنی دس مرلے کے چھوٹے پلوٹس ہیں اور ان تمام پلوٹس پہ جو بڑے ون ٹو لے کے پلوٹ نمبر ٹوال تک ان تمام پلوٹس کی بڑنگ ہوئی تھی اور بڑنگ میں پلوٹ سیل کی گئے تھے بائی دو بہر یہ جتنا میں آپ پہ exact جو مین روڈ جسا گلوگ میں ہیں میں نے اسی کے اوپر رکھے میں آپ کو explain کرنی کوشش کیا تاکہ آپ کو ایک اچھا clear cut idea ملجیے کہ کون سی جگہ developed ہے کون سی non developed ہے ابھی جو مرکز میں جس جگہ پہ development ہو چکی ہے میں آپ کو وہ بھی explain کرتا ہوں یہ والے جو پلوٹس ہیں جتے میں مین روڈ پہ جو ای بلوک فیسنگ ہے جس میں صرف ون کنال کے پلوٹس ہیں یہ بھی سارے ان پہ mostly پہ construction grey structures almost ready ہیں باقی finishing آنے چھ مینے آٹھ مینے میں ہو جائے گی اور یہ جو بڑے پلوٹس ہیں جو center میں 90 by 96 کے پلوٹس ہیں یعنی جو کافی major پلوٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہ سب پلوٹس ہیں یہ ground plus 3 کے پلوٹس ہیں تو یہ کافی حد تک idea مل جائے گا کہ کون سے developed ہیں اور یہ ویڈیو ہے جو بسکلی یہاں سے اس point تک مکمل ہو چکی ہے اس point تک اس سے آگے میں آگے پورا ہے مرکز کی surrounding میں جو مرکز کی surrounding میں یعنی یہ والا جو road ہے جس کے نام ہے circular revenue اس circular revenue میں میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ساتھ ساتھ explain کر دوں گا کون سے جگہ پہ کون سے block آتے ہیں آگے جا کے شروع میں جو blocks آئیں گے وہ آئیں گے گل بگ ریزنشیا block A میں تھوڑا گل بگ ریزنشیا block A and B left side block A right side block B آگے جا کے right side block E block E میں صرف ایک کنال کے plots ہیں اور ایک کنال کے علاوہ یہاں کسی اور category کے plots نہیں ہیں اور تمام کے تمام plots developed ہیں اور possessionable ہیں آگے پھر آتا ہے block I block I میں دو طرح کے plots ہیں 30 by 60 and 35 into 70 یعنی 7 مرلہ اور 10 مرلہ کے plots اور یہاں بھی تمام plots developed ہیں اور possessionable ہیں پھر block J آتا ہے block J میں آگے جو plot آتا ہے وہ تین طرح کے plots ہیں 50 by 90 ایک کنال کے plots 30 by 60 7 مرلہ یعنی 8 مرلہ کے plots 35 by 70 یہ جو مرلہ یہاں پہ 252 square feet کے تو یہاں پہ آپ کو جو 35-70 کا plot ہے بسیقلی 10 مرلہ ہے آج کے لئے اسلامباد میں جتنی بھی societies ہیں وہاں پہ 35 into 65 کا plot ہے 10 مرلہ کا اور 30 into 55 کا plot ہے 7 مرلہ کا اب block C آتا ہے پرنٹ پہ block C میں 50 by 90 14 to 80 40 60 50 90 اس کے علاوہ یہ کچھ plots ہیں آپ پہ 45 by 100 یہ بڑے plots ہیں یہ آئی بی کے جو ہائر officials ہیں ان کو plot ملے اس پہ construction بھی ہوئی اور پھر آگے 30 by 60 7 مرلہ کے plots یہ اوورال surrounding میں اس والے پارٹ سے دوبارہ میں آپ کو واپسی اور time lapse دکھا دوں گا main bullet کی یہ اوورال ہوگی جو آگے آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں آنے والے ویڈیو میں ڈیٹیل ان blocks کے حوالے سے specifically separately ویڈیوز بنا دوں گا گلپا گرینز ختم ہونے کے بعد اس roundabout پہ گلپا گرینز کی premises ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے آگے جو اگلا roundabout ہے اس کے درمیان میں left side پہ جو plots ہیں ان پہ ائی بی کے employees کے لئے جو high rise apartments بن رہے ہیں جن کا نام ہے dream heights اور اس کے علاوہ knowledge village کے plot ہے جہاں پہ school college university hospitals future میں جب بنیں گے left side پہ ابھی basically teaching hospital ہے رفا medical university and hospital اور اس کے ساتھ آگے گلپا گرزنشیا start ہو جاتا ہے گلپا گرزنشیا میں جو گلپا گرینز ہے یہ سارا zone 4 میں ادھا سی ڈی اے کے zone 4 میں کچھ بائی لاز ہوتے ہیں کہ آپ جو construction کی ریشو ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے اور 80% آپ نے ایریا اوپن رکھنا ہوتا ہے اس پر سی ڈی اے بائی لاز اور جو گلپا گرزنشیا وہاں پہ بائی لاز ڈیفر کرتے ہیں وہاں پہ بائی لاز ڈیفر ایسے کرتے ہیں کہ جو 5 ملہ کا پلوٹ ہے اس کا ریشو ہوتا ہے 80-20 7 ملہ کا پلوٹ ہے ریشو 75 25 10 ملہ کا پلوٹ ہے ریشو 70-30 اور 10 ملہ سے لے کے کنال یا کنال سے پلس جو پلوٹس ہیں ان پہ ایکزیکٹیو بلوگ گلپا گرزنشیا بلوگ اے اور گلپا گرزنشیا اے ایکسٹینشن اور رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلوگ اس بلوگ کا نام ہے بلوگ بی اور بلوگ بی میں شروع میں تقریباً جو کچھ پلوٹس ہیں کچھ پورشن بلوگ کا اوورال جو ڈیویلپڈ ہیں باقی پلوٹس گلپا گرزنشیا بلوگ بی اور شروع میں جیسے مال آف گلپاگ اسلامباد سامامہ سٹار گلباگ سٹار اور جس طرح کے وہاں پہ آٹھ ہٹ کنال کے گراؤن پلس ٹین یا گراؤن پلس ایٹ یا گراؤن پلس ٹویل جدہیں بھی ہائی رائز کمرشل بنیں گے وہ اسی مین روڈ کے اوپر بنیں گے اور بلوگ کے اندر جو مارکٹ ہوگی وہ کلاسری مارکٹ ہوگی جہاں پہ 30x35 چھوٹے ساڑے چار مرلہ کے پلوٹ 30x30 چار مرلہ کے پلوٹ اس طرح کے چھوٹے پلوٹ ہیں جہاں پہ اس پر CDA بائی لاؤز آپ کو گراؤنڈ پلس ون کی کنسٹرکشن کی اجازت ہے لور گراؤنڈ گراؤنڈ فرس ٹوٹل تین فلورز لیکن آپ کو گراؤنڈ کے اوپر صرف ایک فلور یعنی سنگل سٹوری بنانے کی اجازت ہے اس پر اوفیشل CDA بائی لاؤز لیفٹ سائیڈ بے جو پلوٹ ہے اب یہ گل بگ گل بگ ریزنشیا بلوگ اے اور بی ختم ہونے کے بعد لیفٹ سائیڈ بے بلوگ اے ہے اور بلوگ اے کے سامنے جس پلوٹ کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں اس پلوٹ کا نام ہے میکنس مال اور یہاں پہ ابھی اس کا جو ڈیزائن ہے وہ تو آپ جب وزٹ کریں گل بگ ریزنشیا تو آپ کو اس کا ڈیزائن نظر آئے گا جو کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے لیکن فر دا ٹائم بینگ اس مال پہ اس طرح ریپرڈلی کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی جیسے شروع میں گل بگ گرینز میں ہم جاتے ہیں آتے ہیں انٹرو دیں گل بگ میں مال اف گل بگ اسلامباد پہ جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہے جیسے آپ سکائے پاک ون پہ کنسٹرکشن دیکھتے ہیں اس طرح سے کنسٹرکشن نہیں ہو رہی لیکن کچھ بلوک کی ٹوٹل پرسنڈیج جو ہے وہ ڈیویلپٹ ہے رائٹ سائٹ پہ ڈی مرکز ہے اور ڈی مرکز پہ جتنے پلوٹس ہیں اس مین بلیورڈ پہ یہ ایٹی بائی ایٹی کے پلوٹ ہے ایٹی بائی ایٹی کے پلوٹ سیونٹی ٹو ہنڈڈ سکور فیٹ کافی بڑا پلوٹ ہے اور اس پہ بھی گراؤنڈ پلس 3 کی پرمیشن ہے تو یہ مرکز کے سامنے جو ریزنشل بلوک پہ ہوں گے تو ان کو اتنے زیادہ پرائیویسی کنسرنز نہیں ہوں گے کیونکہ ایک طرف جی پلس 3 اور ایک طرف جی پلس 1 ہے تو اتنا زیادہ پرائیویسی کے ایشیوز نہیں ہوتے تو اس مرکز کا کوئی میسیو ایمپیکٹ نہیں ہے چھوٹے بلوٹس پہ یا بڑے بلوٹس پہ ابھی جو لیفٹ سائٹے بلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک آئی ہے اور بلوک آئی میں پلوٹس ہیں ریزنشل پلوٹس پہ بھی گراؤن پلس 1 کی اجازت ہے اور کمرشل پلوٹس پہ بھی گراؤن پلس 1 کی اجازت ہے ابھی اس جو روڈ سے لفٹ سائٹ پہ روڈ ختم ہوتا ہے اس سے آگے ڈیوائیڈر روڈ پہ رائٹ سائٹ پہ جے بلوک ہے لفٹ سائٹ بائی بلوک ہے جے بلوک میں تین طرح کے پلوٹس ہیں ایک کنال ففٹی بائی نینٹی دس مرلہ پینتی ستر اور سات مرلہ تیس ساٹھ کے پلوٹس ہیں اور جے بلوک میں بھی تقریباً جتنے پلوٹس ہیں کنال کے جتنے پلوٹس ہیں وہ تو تمام ڈیوائیڈرپٹ ہیں کچھ پارشلی ڈیوائیڈرپ پلوٹ ہیں جو آخری سٹریٹس میں ہیں اور کچھ دس مرلہ کے پلوٹس بھی ہیں جو نون ڈیوائیڈرپٹ ہیں جو اینڈنگ سٹریٹ پہ جو آگے سی بلوک کے ساتھ جو پلوٹس لگتے ہیں جہاں پہ مین سرکلر ایویڈرپٹ ہوں بننا ہے جو آگے گل بگ ریزیڈنشیا بلوک وی تک اور بلوک ٹ کو کنیکٹ کرے گا اس روڈ کے بھی تک پراپر کارپٹنگ نہیں ہوئی تو اس روڈ اکام رہتا ہے تو یہ سارا جی بلوک جو ہے جو مرکز کے سراؤنڈنگ میں چار بلوکس ہیں ان بلوکس کے نام میں نے کوئی بتا دیئی ہیں سر سے پہلے ای بلوک آتا ہے ای بلوک میں صرف کنال کے پلوٹس ہیں پھر آئی بلوک آتا ہے جس میں سات مرلہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں پھر جے بلوک آتا ہے جس میں دس مرلہ کنال اور سات مرلہ کے پلوٹس ہیں اور اس سے آگے پھر سی بلوک آتا ہے سی بلوک میں ڈیفرنٹ کریگریز کے پلوٹ ہیں جس میں سات مرلہ بھی ہے دس مرلہ بھی ہے بارہ مرلہ بھی ہے کنال بھی ہے دو کنال کے پلوٹس نہیں ہیں دو کنال کے پلوٹس صرف اے میں بی میں اور پی بلوک اے فور الفہ بی فور براوو اور پی فور پاکستان ان تین بلوکس میں دو کنال کے پلوٹس بھی ہیں باقی یہاں پہ جتنے بلوکس ہیں ان میں تقریباً تمام بلوکس میں سات مرلا دس مرلا بارہ مرلا کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بڑے ریزیڈنشل پلوٹس نہیں ہیں بڑے ریزیڈنشل پلوٹ صرف گرینز میں ہیں جو سی ڈی اے کے زون فور میں فال کرتے ہیں اور وہاں پہ چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے پلوٹس ہیں اب لیفٹ سائیڈ پہ آپ جو کنسٹرکشن جہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس پروجیکٹ کا نام ہے ڈی ایٹ مال اور یہ مرکز سے پہلے مین بولیورٹ پہ ٹو ٹوئنٹی فیٹ روڈ پہ آتا ہے اور اس پہ بھی کنسٹرکشن اکام کا آغاز ہو چکا ہے اب بھی ریپیڈلی تو جس طرح باقی پروجیکٹ میں کنسٹرکشن اس طرح تو نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی کنسٹرکشن اکام کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس پروجیکٹ کے بالکل ساتھ ہی گل بگ رابی سینٹر کا ایک پروجیکٹ ہے جو کافی زیادہ فیمس پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا راول پنڈی میں رابی سینٹر تو اسی کی طرح کا یہاں پہ ایک گل بگ رابی سینٹر بن رہا ہے جہاں پہ شاپس بھی ہوں گی اپارٹمنٹس بھی ہوں گے آفیسز بھی ہوں گے اس طرح کے کمرشل میکس یوز بلڈنگ ہوگی ہے اگر آپ کو گل بگ میں بوکنگ کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے ہوں تو یہاں پلوٹ ریسیل میں بیجنا چاہتے ہوں یا خریدنا چاہتے ہوں تو میرا نمبر ٹاپ لفٹ کارن پر ویلیبلا ہے مجھے ویڈیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رضوان جی میں کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ